سو آگے دے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم عجمل خان میں امید کرتا ہوں سب بھی بھائی خیریہ سوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا تیل لے کر حضر ہوئے ہوں اگر آپ اس کو تلوے پر لگا لے تو تلوے پر لگانے سے ہی آپ کے عضو میں ایسی طاقت اور قوت دیتا ہے کہ آپ کا عضو اگر گلدکاریوں کی وجہ سے کسی بھی گلدکاری کی وجہ سے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کری یا آپ بہت ہی زیادہ آپ کی عمر ہو چکی ہے اس وجہ سے آپ کے عضو اگر سائز کم ہو گیا یا اس کے رگے و پٹھے بلکل کمزور ہو چکے ہیں بلکل ڈھیلا پن ہے بہت ہی زیادہ کمزوری ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی خاص یہ تیل ہے ماتر اگر آپ اس کو تلوے پر لگا لے تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے عضو کی لمبائی کو موٹائی میں اضافہ کرتا ہے بہت ہی خاص چیزیں بہت ہی شاندار ہے اثردار ہے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس کا استعمال کروں گے انشاءاللہ آپ کی طاقت اور قوت میں اضافہ کرے گا عضو کے رگے اور پٹھے مجبوط کرے گا بہت ہی خاص چیز ہے تو چلیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے میری آپ سے گجالیش اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس سے آپ کو ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ اور نوٹفیکشن مل جائے گی ساتھی میری آپ سے گجالیش کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو پہلے اپنے مستند حکیم سے رائے مشورہ لے لیا کریں اپنے مجاز کا چیک اپ کرانے کے بعد ہی کوئی بھی چیز استعمال کیا کریں پہلے رائے مشورہ لے لینا اچھی چیز ہے بینہ رائے مشورے کے کوئی بھی چیز استعمال نہ کیا کریں ساتھی آپ یہ چیز اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو کسی ایسے حکیم سے ملنا ہوگا جو بہت پرانا ہو یا کوئی ایسا پنساری ہو کہ کافی پرانا ہو بہت ہی زیادہ عمر دراز ہو کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو بہ آسانی آپ کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو کرنا آپ کو کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس میں لینی ہے روگنے دالچینی روگنے دالچینی ایک طولے کی مقدار میں لینے بہ آسانی پنساری کے دکان سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز اس میں لینا ہے روگنے تلخ بدام روگنے تلخ بدام کسی پرانے مستند حکیم کے پاس یا پرانے پنساری کے بعد ہی پاس ہی ملے گا یہ آپ کو چودہ طولے کی مقدار میں لینا ہے دونوں تیلوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اتنا مکس کریں کہ ایک جاں ہو جائیں پھر ان کو ہلکی دھیمی آج پر گرم کرنا ہے زیادہ گرم نہ کریں پھر اس کے بعد اس کو اتار لینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں جب یہ تھنڈا ہو جائیں تو اس کو سونے سے پہلے اپنے دونوں پیر کے تلو پر اس کی ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے آج سے مالش کرنی ہے بہت ہلکے دھیمے دھیمے آج سے مالش کر لیں زیادہ نہیں بس اتنا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سو جانا ہے صبح نیم گرم پانی سے آپ اپنے پیروں کو دھولیں اچھی طرح دھونے کے بعد بس یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کے جو شریر میں تراؤٹ پیدا کرتی ہے جو آپ کے اندر خوشکی پیدا ہو گئی ہے جو آپ کے اندر پانی کی کمی آگئی اس میں تراؤٹ پیدا کرتی ہے رگے اور نسوں میں تراؤٹ پیدا کرتی ہے آپ کے حضور میں سختی طاقت پیدا کرتی ہے بہت ہی خاص بہت ہی شاندار تو یہ دی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی شکریہ دھنیباد